بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاح و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابِکہ یا حبیب اللہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دوہزار سولہ کے بعد نہ میرے گھر پہ کسی سیاسی پارٹی کا جھنڈا لگا اور نہ ہی میں کسی سیاسی پارٹی کا رکن آج تک ہوں اور نہ ہی بننے کا ارادہ نہ میں نے کسی سے ٹکٹ لینی ہے نہ میں نے الیکشن لڑنا ہے اور نہ ہی میں نے عملی سیاست میں آئندہ حصہ لگا لیکن کل کے واقعات ایسے ہیں جس نے میرے جسم کو نہیں میرے دل کو نہیں میری روح کو بھی ترپا دیا کیونکہ ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے یقین جانے میں تو ان لوگوں میں ہوں جس کے کئی یورپی ممالک کے ویزے لگے رہ گئے پاسپورٹ پہ میں گیا نہیں لوگوں نے مجھے کہا ہو تو آئے چکر تو لگائیں لیکن میں نہیں گیا مجھے دلچسپی مجھے گھومنے کے ہاتھ تک بھی دلچسپی نہیں ہے مجھے اس مٹی سے پیار ہے ہم نے اسی پاکستان میں رہنا ہے اسی پاکستان میں مرنا ہے اور اسی پاکستان میں جو ہماری زیدگی گزر رہی اسی سے ہمیں پیار ہے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اہت تکلیفتے ہوتے ہیں دیکھیں سیاست جانے سیاست جانے سیاست دان جانے جس کو لوگ پاکستان کے بہتر سمجھیں گے اس کا ساتھ دیں گے یہ سیاسی عمل یہ الیکشن کوٹس میں جو کیس چل رہے ہیں یہ ججز کا کام ہے یہ کوٹوں کا کام ہے سیاسی عمل سیاست دانوں کا کام ہے الیکشن سیاست دانوں کا کام ہے لیکن ایک بات جو کل ہوئی اس نے مجھے بولنے پر مجبور کرتی یقین جانے مجھے کل سے ایک عجیب سا احساس ہے کہ جو ایک ریاست کا تصور ہوتا ہے ماں کا وہ بہت بہت میری جو کل کے واقعات کی وجہ سے وہ جو ماں کا تصور ہے وہ بہت ٹیمیج ہوئے اور جو ایک گھر کا احساس ہوتا ہے ایک تحفظ کا ایک گھر کا چار دیواری کا وہ بھی بہت متاثر ہوئے دیکھیں جو کل جس نے بھی یہ پلان کیا جس کی بھی یہ خواہش تھی جس نے بھی یہ کروایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے گھر پہ ان کی جو بیگم ہے ایک نہتی خاتون گھر میں بیٹھی ہوئی ہے مذہبی خاتون ہے پردے دار خاتون ہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پہ ہزاروں پولیس والے اندر گھوچ جاتے ہیں اور کرینیں چڑھا دیتے ہیں ان کے گھر پہ اور ان کے کمروں کے چھاندین ان کے بچوں کے بچوں کی ان کی چیزیں توڑ دیتے ہیں اور جا کے اس نہتی اکیلی بیٹھی خاتون کو ایک پردے دار خاتون کو جا کے حراشمنٹ پھیلاتے یہ ایسی بات ہے جو جس نے میری میری روح کو کم فوا دیا ہے میری روح کام گئی ہے تو میں صدا کرتا ہوں پاکستان کے تمام سیاستدانوں سے صاحب اختیار سے کہ خدا رہا سیاست کو اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ ہمارے گھر یقین جانے میں آپ کو اللہ کے عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنا گھر بھی آپ محفوظ نہیں لگنے لگا اپنا گھر میں بھی مجھے اتحفظ کا احساس ہے وہ نہیں رہا آپ ایک پردے دار خاتون کو اگر آپ کی سیاسی مخالفت ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے وہ جنگ لڑی جا رہی ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں دنیا بھی دیکھ رہی ہے قوم بھی دیکھ رہی ہے روڈوں پہ بھی ہے کوٹوں پہ بھی ہے الیکشنوں میں بھی ہے وہ ایک الگ جنگ ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے آپ ذہن میرا کلیں لیکن گھر پہ یوں حملہ ور ہو جانا ایک پردے دار خاتون کی اس طرح اس کے گھر میں گھس جانا اور وہاں جا کے چیزوں کو توڑنا اور گھر کا وہ جو ایک تصور ہوتا ہے چادر و چاد دیواری کا وہ پابال کرنا یہ ہر حال میں قابل مضمت ہے خدارہ خدارہ ایسے واقعات سے کبھی ملک جو ہے وہ نہ ترقی کر سکتا ہے ایسے واقعات سے نہ ملک مضبوط رہ سکتا ہے ہم پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ مولا اس ملک کو قیامت تک ہماری زندگیوں میں ہماری آنکھیں نہ دیکھیں اس ملک کو نقصان ہوتا ہوا میں تو وہ پاکستانی ہوں جو ہر جمعہ ہر نماز کے بعد اس ملک کے لئے دعا کرتا ہوں کل کے واقعات نے مجھے ایسے لگایا جیسے ہم کسی نے ہمارے وطن عزیز کی جڑ پہ وار کیا ہو اس کا جو بھی جس نے بھی پلان کیا ہے بہت تکلیف دے بہت تکلیف دے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے خدا اور آپ میں اپیل کرتا ہوں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں پاکستان کی تمام سیاسی قیادت سے پاکستان فوج کی قیادت سے عدلیہ کے معزز ججوں سے اور ہر صحبے اختیار سے کیا پاکستان میں کوئی ایسا نہیں ہے جس طرح ہمارے بلوٹ ٹرائب میں روایت ہے کہ اگر کہیں آگ لگتی ہے تو وہاں کے جو آگ بجھانے والی لوگ آگے آ جاتے ہیں اور وہ آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں ججے سے بھی میں پاکستان فوج کے بھی جو ارباب اختیار ہیں ان سے بھی میں سیاستدانوں سے بھی میں ان صلح جو لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہ آگے آئے اور اس آگ کو اس ملک کو جلنے سے بچائیں پاکستان زندہ بعد وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ